بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہ نیوز بڑھ رہا تھا نیوز کیا ہے جی سعودی لیبیہ میں آپ کو خاص کر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو غیر ملکی بھائی ہیں ان کے لیے اس ویڈیو میں کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا میں کہیں بھی کوئی آپ کو بھیک مانگتا ہوا بندہ مل جائے بندی مل جائے کوئی عورت ہے مرد ہے بچہ ہے کوئی بھی ہے تو ہم اکثر ہوتا ہے بہت سے پردیسی بھائی میں نے دیکھا ہی ان کو خراب پکرا دیتے ہیں اور خاص کر اب بھی رمضان شروع ہونے والا ہے تو عید سے پہلے مساجد کے باہر خواتین بیٹھ جاتی ہیں اور خاص کر عید والے دن لوگ اپنا جو بھی بھائی ہوتا ہے فترانہ اسے بولتے ہیں وہ دیتے ہیں پیس ریال تیس ریال جتنا بھی بنتا ہے جی وہ تو ہر بندے کو پتا ہے اس کے مطلق یا وہ کپولیٹ کر کے خود سے اندازہ لگا لیتے ہیں تو وہ اکثر دیتے ہیں اچھا جو مساجد کے باہر بیٹھیں ہوں خواتین ان کے پاس بقاعدہ پیپر ہوتے ہیں بھیگ مانگنے کے کسی نہ کسی ریزن کو لے کر بلدیا کے طرف سے ان کو جاری کیا جاتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی بھی بھیگ مانگتا ہوا جو نیوز ہے وہ آپ کو بتا دوں میں اس کے بعد جو ہم غیرون کی بھائیوں کے لئے اس میں کیا کہا گیا ہے کوئی بھی غدہگر یعنی کہ کوئی لڑکی ہے خاتون ہے مرد ہے بچہ ہے کوئی بھی ہے اگر بھیگ مانتے ہوئے پکڑا گیا اس کے پاس وہ بلدیا کا پیپر نہ ہوا جو کہ بھائی غورمنٹی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے کسی نہ کسی ریزن کو لے کر اس بندے کو دیا جاتا ہے اس کے مطلق یہاں پر پھر کلیے کر دوں میں جس سال حج کیا تھا اس سال حج کے اوپر ایک بندہ بھیگ مانگ رہا پیپر ہوتے ہیں بندوں کے پاس اچھا کوئی بھی پکڑا گیا اس کے اوپر ایک لاکھ ریال کا فائن ہے ایک سال کی قید ہے یتنا کتنا بھائی ایک لاکھ ریال کا فائن ایک سال کی قید یہ تو ہو گیا جی جو بندہ اگر بھیگ مانگتا ہوا پکڑا جائے گا اس کے اوپر اب بھی جو پردیسی بھائیوں کے لیے میں آپ کو خبر دینے والوں وہ کیا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ پکڑا گیا اس کے اوپر بھی یہی قانون لگو ہوگا جیسا کہ مدینہ میں تھا میں آپ کو اپنے لائف ایکسپیرنس پر ساتھوں کچھ بتاتا رہتا ہوں مدینہ میں تھا ایک پاکستانی تھا بقایتہ سلوار اور کمیز ڈالی ہوئی میرے سے آ کر خود پنجابی میں بات کی یہ کمیز اوپر اٹھائی یہ در نیچے سے دھگا بانگدہ باندھا ہوا ہے اور اتنا وہ جگہ پھولی ہوئی ہے بول رہا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں نے نظر اس طرف کر لی میں نے اس کو بولا میں ابھی تر کو دیتا ہوں وہ جلدی سے بھاگ گیا ادھر سے تو بات یہ یہ لوگ فراد وغیرہ بھی کرتے ہیں اچھا ایسا کوئی بندہ پکڑا گیا ایک لاکھا جرمانہ ہے اور ایک سال کے قید ہے لیکن اس میں وہ تمام افراد بھی شامل ہوں گے جو قابل غوربات ہے جیسا کہ آپ ٹیکسی جلاتے ہیں تو آپ جلاتے ہیں یا آپ کہیں رہائش وغیرہ رکھوئی ہے رخائش میں ایسا بندہ رکھ لیتے ہیں یعنی کہ کوئی تمام طرف افراد وہ بھی شامل ہوں گے جو ان کو ٹیکسی دیتے ہیں چاہے آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے آپ کو کوئی بندہ بلتا ہے میں نے آپ کو یہ کریا دینا ہے مجھ کو فلان جگہ کوئی پر چھوڑ تو وہ بندہ بھیک مانگنی شروع کر دیتا ہے وہاں پر اتر کر اس دوران پکڑے گئے آپ تو آپ بھی اگر آپ کی رخائش کے اوپر رہتا ہے تب بھی آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا اس کے ساتھ لیکس لیک ہے تب بھی یعنی کہ کوئی بھی بندہ ان کی کسی بھی کسی قسم کی مدد کرتا ہوا ساتھ میں پکڑا گیا تو اس کے اوپر بھی ایک لاکھ ریپ کا فائنگ ہے اور ایک سال کی قیعت ہے ایسے تمام طرف بندوں سے دور ہی رہیں پیسے اور جیل کو چھوڑے عزت کا مسئلہ بھی ہے پھر بھی یہ اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھیں